وقت کے بادشاہیں حضرت سلمان علیہ السلام کمال بادشاہت آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دیکھیں آپ طلبہ کی شان دیکھیں میرے ذہن میں ایک روایت آتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں رکھے ایک طرف علم رکھا ایک طرف بادشاہت رکھے ایک برطن میں علم ایک برطن میں بادشاہت اللہ نے کہا سلمان جو چاہے انتخاب جو چاہے لے لو علم لے لو چاہے بادشاہت لے لو زمین و آسمہ کی بادشاہت ہواوں کی بادشاہت سمندروں کی بادشاہت بحر و پر کی بادشاہت خشک و تر کی بادشاہت نباتات جماعتات کی بادشاہت انسان حیوانات جندانت کی بادشاہت کوئی عام تخت نہیں تھا چھوڑا سا کرسی پہ جا کے بٹھا نہیں 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 بہت بڑا تخت ایک طرف تھا اور ایک طرف تھا علم ایک بردن میں تھا علم اللہ نے کہا اٹھا دو جو اٹھانا ہے جو سلمان نے سوچا سوچنے کے بعد رشاد فرمایا میرے مولا مجھے دنیا کی بادشاہت نہیں چاہیے مجھے علم چاہیے مجھے علم عطا کیا چاہے اللہ رب عزت نے کہا سلمان تیرے حسن انتخاب کی ہم داد دے تھے اور تجھے خوش ہوگے علم کی برکت کی وجہ سے بادشاہت بھی عطا کرتے ہیں سبحان اللہ کائنات کے اصل بادشاہ یہ ہیں جو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے اپنی جمانیاں چٹائیوں کی نظر کر دیتے ہیں سبحان اللہ علیہ وسلم کا تخت اڑ رہا تھا فضا میں ستر ہزار گھوڑے نیچے ہوتے تھے ستر ہزار گھوڑے اس صرف جنات اس صرف باقی یہاں بیٹھنے میں دو تکیے لگے ہوئے سونے چاندی سے سارا تخت سجا ہوا ہوایں اڑا رہی ہیں پرندے سامنے چل رہے ہیں جنات محتاج بن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تک کھل رہا ہے بڑی لہر میں جا رہے ہیں حضرت السلمان علیہ السلام آواز آتی ہے سلمان سبحان ارے تیری یہ بادشاہت زیادہ قیمتی ہے تیری یہ نبوت زیادہ قیمتی ہے یا وہ انگوٹھی جو تُو نے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے سمجھ رہے آپ میری بات ہاتھ کی انگوٹھی زیادہ قیمتی ہے کہ نبوت اور بادشاہت زیادہ قیمتی ہے تو انگوٹھی میں کیا کچھ بھی نہیں انگوٹھی کے کیا قیمت ہے بادشاہت اور نبوت کے مقابلے میں دو چیزیں مقابلے میں تو ہوں ان کا مقابلہ بنتا تو ہو تو سلمان علیہ السلام نے سوچا اللہ رب العزہ جو انگوٹھی کو اتنی وقت اور اہمیت دے رہے ہیں یہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے بغیر راز کے اتنا بڑا سودا لکھا جا سکتے کوئی نہ کوئی راز ہے اب وہ غور سے اپنی انگوٹھی دیکھ رہے ہیں غور سے نظر آیا تو لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرداز کے شہرے پر ایک نام لکھا دیکھا جس نام سے کی برکت سے ہر چیز منور ہے ہر چیز معطر ہے ہر چیز مشرف ہے وہ نام محمد ہے وہ نام محمد ہے لکھا ہوا تو سلمان علیہ السلام میں ایک دم چھو گئے کہ میں نے مولا نہیں 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 زمین و آسمان زیادہ قیمتی نہیں ہے یہ انگوٹھی زیادہ قیمتی ہے کہ سلمان تو نے وقت میں پہشانا اگر آج تو اس نام کی قیمت کم کر دیتا تو نبوت کے دردے سے آپ کو ہٹا دیا جاتا یہ میرے آپ کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آئے نہیں آنا تو میں نے بتایا نہیں